اسلام علیکم اسے ڈاکٹر بلال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آج کی دن کے حوالے سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں آپ نے بہت اچھی طریقے سے آج کا دن گزارا ہوگا آج ہم پڑھتے ہیں آج کے ہلتھ ٹاپک کی طرف آج جو میں نے ہلتھ ڈسکرشن چوز کی ہے یہ بیسیکلی ڈسکرشن میری ٹیم بھی طرف سے گیہدر کی ہوئی ہے فیس بک پیش کی اوپر ویب سائٹ کی اوپر اور ٹیلی فونی کال اور فیزیکلی بہت سارے پیشنٹس کسٹومرز کی ایک مختلف قویشنز ہوتے ہیں ریگارڈنگ مورنگا بہت سے لوگ مختلف بیماریوں میں نہ صرف مورنگا کی افادیت کے بارے میں کوئسٹن کرتے ہیں بلکہ اس کے ڈیفرنٹ یوزز کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو میرے ٹیم نے مناسب سمجھا کہ آج ان تمام مین کوئسٹنز کو بنیادی کوئسٹنز جو ضروری جو روز مرہ کے طور پر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور جن کے سوال جاننا چاہ رہے ہیں ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس کے اندر میں ان تمام بیماریوں کو بھی ڈسکس کرلو جن میں مورنگا کی افادیت موجود ہے پلس اس کے ڈیفرنٹ یوزز ان بیماریوں میں کیا ہو سکتے ہیں بہتر سے بہتر ہم ان کو بھی ڈسکس کرلیں تو آج میری ٹیم نے کچھ کوئسٹنز پائل اپ کی ہیں یہ پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں چھ ساتھ آٹھ ماہ میں مختلف حوالوں سے پیج کے اوپر آئے ہیں اور ان کوئسٹنز کو آج ہم اڈریس کریں گے ان کے آنسز دے ہوں گا میں آپ کو ٹاپک شروع کرتے ہیں مورنگا کے حوالے سے جسے ہم نے کا پرونام ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو فرسٹ قویشن آپ کے لئے ٹیم نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ مورنگا یوزز ان ویٹ لاؤس ویٹ لاؤس کے حوالے سے بہت ساری خواباتین مورنگا کے حوالے سے سوال کرتی ہیں کیا مورنگا بینیفیشل ہے ویٹ لاؤس میں اور اگر بینیفیشل ہے تو اس کا استعمال سب سے بہتر سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے مورنگا ویٹ لاؤس میں دیفینیٹلی ہائیلی بینیفیشل ہے اور the way مورنگا can be بینیفیشل ویٹ لاؤس I will explain you now ایک تو سب سے پہلے مورنگا بینیفیشل اس لیے ہو سکتا ہے ویٹ لاؤس یا وبیسٹی میں کہ مورنگا میں ایبیلیٹی ہے آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے میں آپ کے ہارمونز especially thyroid اگر آپ ہائپو تھائیرویڈ کی situation میں ہے تو مورنگا آپ کے ہارمونز کو بیلنس کر سکتا ہے اس لیے جو خواتین پی سی او ایس کا شکار ہے جن کے انروجن لیولز بہت ہائے ہیں اس میں بھی مورنگا بہت بہتری لاسکتا ہے نمبر ٹو مورنگا امپرووز اور میٹابولیزم میٹابولیزم امپرووز کرنے میں مورنگا بہت افادیت کا حاملہ وہ اس وجہ سے کہ مورنگا کی بہت اچھی anti-bacterial اور anti-microbial properties ہیں انہی properties کی وجہ سے یہ آپ کے گٹ میں healthy بیکٹیریا کو پروموٹ کرتا ہے اور آپ کا میٹابولیزم بہت اچھا ہو جاتا ہے نمبر ٹھری مورنگا آپ کی بھوک کو مٹاتا ہے بہت ایک کمپلیٹ سوپر فوٹ اس میں بہت زیادہ میریلز وائٹامین زیمان ایسیٹ پروٹین تو یہ تمام چیزیں آپ کی بھوک کو مٹاتی ہیں اور ایسا ہنگر سپریٹس مورنگا آپ کے ویٹ لاؤس میں بہت ہی بہت بہترین طریقے سے اور اس میں کچھ ایٹ مورنگا کے اندر جو فیٹ برننگ میں کام آتے ہیں اور آپ کا فیٹ برن کرنے میں مجد دیتے ہیں لہذا ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے مورنگا آپ کے لئے انتہائی بینیفیشل ہو سکتا ہے ہم نے مورنگا کو پوٹیشم کے حوالے سے بھی ڈیسکس کیا مورنگا میں مورنگا مورنگا موجود ہے اس کے بیرنی نہیں ہوگی آپ کو جسم پھولے گا نہیں جسم میں پانی ٹھہرے گا نہیں آپ اپنے فلوٹ کو باہر نکالتے رہیں تو اس پوائنٹ سے بھی مورنگا آپ کو ویٹ لاؤس میں انتہائی مدد کار ثابت ہو سکتا ہے اب آجاتے ہیں اگر آپ ویٹ لاؤس کیلئے مورنگا کو استعمال کر رہے تو سب سے اس کا اچھا بہترین استعمال کیسے ہے اپنے پیشنٹ کو 30 منٹ لنچ اور 30 منٹ دنر مورنگا 1 ٹی سپون استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں اس کی وجہ ہے جیسے میں نے اپنی ہنگر سپریسنٹ تو آپ اس کو میل سے 30 تیس منٹ پہلے لے رہے ہیں جو گری طور پہ آپ کی بھوک مٹائے اور جو ہاتھ ہے وہ کھانے پہ تھوڑا ہلکا ہوگا آپ مورنگا leaf powder کی یہ ڈوسیج سٹارٹ کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون دیلی 30 میٹس بیفور لنچ ڈینر اور جب آپ دو تین ہفتے بعد دیکھیں میری بڑی مورنگا سے یوز ٹو ہوگی ہے مجھے آرام سے مورنگا حضم ہو رہا ہے پاور فل پلانٹ تو آپ 3 ٹی سپون ڈیلی پہ بھی جا سکتے ہیں اور تیسرا ٹی سپون آپ ارلی مارننگ ایمٹی سٹمر کر دیجئے کوشش کیجئے مورنگا کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کیجئے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا بہت ساری خواتین یہ کویسٹن بھی کر رہی ہیں کہ میں نیم گرم مورنگا استعمال کرنے کے بعد مجھے نوزیہ یا وومیٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہیں تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ مورنگا ایک پلانٹ ہے جس طرح کئی لوگ جنجر سے ادرق سے یا لسن سے یا کچھ لوگ پیاس سے الرجک ہو سکتے ہیں اسی طرح مورنگا پلانٹ سے بھی آپ کو الرجک رییکشن ہو سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی پرسنٹیج بہت کم ہے سو میں سے 95% لوگ کو مورنگا کا کوئی الرجک رییکشن نہیں ہوتا ایک تو یہ بات دوسری بات اس کے کڑوے ٹیس کی ہو سکتا ہے آپ کو مورنگا سے نوزیا وامیٹنگ کی فیلنگ آئے تو اس کا بہترین حل ہے کہ پانی میں ایک لیمو کو نہیں چھوڑیے اور ایک ٹی سپون آف ہنی مکس کیجئے اگر آپ ڈائیبیٹک نہیں ہیں اس طرح سے ہوگی لیکن it has almost the same benefits صرف یہ ہے کہ مورنگا کی ٹیس میں بہتر ہو جائے گی اور آپ کو اس قسم کی کوئی فیلنگ نوزیا وامیٹنگ کی رائیٹ اوے بلکل بھی نہیں آئے گی تو ویٹ لوس کی حوالے سے یہ طریقہ کار ہے جس پہ جس سے آپ مورنگا مورنگا ڈائیبیٹیز میں اور بلک پریشر میں ایس سوپر فوڈ ہائیلی بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے میں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے چاہوں گا مختلف پہل ہوں جن کو میں ٹیچ کر وں اور ان حوالے سے بتاؤ کہ کیسے ڈائیبیٹیز میں مورنگا آپ کو ہیلپ اگر آپ کے blood vessels relax ہوتے ہیں تو آپ کا blood pressure maintain رہے بلک پریشر ہائی سائی پہ نہیں جائے گا مورنگا has excellent amount of vitamin c vitamin c is very important for proper heart contraction and for nerve function and مورنگا has 7 times more calcium than milk so اس حوالے سے بھی مورنگا آپ کو ڈائیبیٹیز anti oxidant for eyes so وہ blindness جس کی ریزن ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے مورنگا آپ سے بچانے بھی مدد کرے گا besides that we will talk about specifically diabetes 2 diabetes 2 جو basically insulin resistant disease ہے مورنگا اس insulin resistance کو improve کرنے میں انتہائی مدد کار سابید ہو سکتا ہے اس کی بد مورنگا is a very good highly anti inflammatory food جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ diabetes 2 over the period of time develop ہوتی ہے اور اس کا main reason stressful environment stressful situations اور high inflammatory food ہے تو جو food مورنگا جیسے food جو آپ کے میدے سے آپ کے جیسے inflammation کو دور کرتا ہے زہری بات ہے وہ آپ مورنگا کے اندر وائٹمین ڈی موجود ہے وائٹمین ڈی انتہائی وائٹل ہے اس صورتحال میں کہ پینکریاز صحیح طریقے سے ہماری انسولین ریلیز کر سکے اس کے لئے وائٹمین ڈی انتہائی اسینشل ہے جو مورنگا کے اندر موجود ہے وائٹمین بی وائٹمین بی which is associated with neuropathy and ڈی بی وائٹمین بی بھی موجود ہے مورنگا کے اندر تو اس حوالے سے مورنگا ڈی بی میں آپ کو helpful ثابت ہو سکتا اور مدد کرے گا as a super food last but not least as we know that ڈی بی آپ کی تمام body toxicity کا شکار ہو جاتی ہے which is basically sugar toxification تو sugar toxification ہونے کی نظیر میں patient کو excess urination بھی آتی ہے اور وہ اپنے minerals vitamins proteins zaya کرتا رہتا ہے مورنگا it has over 92 minerals and vitamins 47 antioxidants over 18 amino acids یہ تمام چیزیں ڈی پی پیشن کو definitely چاہیے تاکہ وہ اپنی sustainability پر کرار رکھ سکے minerals and vitamins lose کر رہے تو through مورنگا he will have something جو اس کو regularly minerals vitamins دے رہے جو نہ صرف اس کی ڈیابیتیز کنٹرول کرنے میں مدد دے رہے ہیں بلکہ اس کی صحت کو بھی improve کر رہے ہے اس پر طاقت رہی ہے اور وہ بالکل نڈھال نہیں ہوگا اپنے high sugar levels کی مورنگا اس کی شگر levels کو maintain کرے گا تو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ کے لئے مورنگا is really a super food and they should use it and likewise for blood pressure patients for high blood pressure patients مورنگا can be essentially beneficial usage کے بارے میں بات کر لیں کہ ڈیابیٹک پیشنٹ اسے کیسے use کریں leaf powder اور tea دونوں forms ہی ڈیابیٹک پیشنٹ کے لئے بہت اچھی ہیں اور ڈیابیٹک پیشنٹ کو میری ریکمیٹیشن یہی ہوگی کہ میل سے 30 30 منٹ پہلے استعمال کیا جائے وہ اس وجہ سے کہ اگر میل سے پہلے استعمال کریں گے تو جو میل کے اندر کاربو ہائیڈرٹ آپ لیں گے تو مورنگا will help in regulating those کاربو ہائیڈرٹ اور آپ right away اس کو 2 تی سپون دیلی یا 2 کپ مورنگا تی دیلی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈ ٹائم اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے آفتر پیرامیٹر کنٹرول کر لیتے ہیں آپ وہ ٹاکسک کھرا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فرس پوزیشن میں ڈائیبیٹیز لاک ہوئی ہے آپ سٹریس فول انوائرمنٹ سے باہر نکلتے اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی پروف کرتے اچھی کرتے پلس اچھے اور خالص نیچرل فوڈ سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں لائک مورنگا تو اپنی سیمٹم کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کنڈیشن کو مینٹین کر سکتے ہیں جس میں شوگر آپ کی بار بار سپائک نہ کرے تو مورنگا is very good in ڈائیابیٹیز and high blood pressure situation we will go for another and مورنگا ڈائیابیٹیز کو we will not go for rheumatoid arthritis which is more sort of auto immune disease osteoarthritis ہمارے ملک میں بہت common ہوتی جاری ہے men and women after 40 45 بہت زیادہ osteoarthritis مبتلا ہو رہے ہیں osteoarthritis کو جہاں ہم inflammatory disease کی category میں نہیں ڈالتے but still بہت سارے patients بن جاتی ہے اسی لئے ہم اس کو inflammation of the joints بھی کہتے ہیں جس میں joints آپ کے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں رگڑ کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں پہ inflammation پیدا ہو جاتی ہے مورنگا جیسے ہم نے پہلے سب سے پہلے شروع پہ دسکس کیا very good high anti inflammatory food thanks to anti oxygen more than 47 which مورنگا has مورنگا آپ کے joint سے inflammation دور کرنے میں انتہائی مدد گار ثابت ہو سکتا ہے میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں آرثریٹس کی نیچرل سلوشن والی ویڈیو میری ضرور لنک میں بھیجیں اس پہ میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کیسے food جو high in anti oxygen ہے اور food جو highly anti inflammatory ہے وہ کیسے آرثریٹس کی سمٹمز بیتر کر سکتا ہے اور مورنگا is one of these foods تو آپ اس ویڈیو سے کافی رہنمائی ملے گی سمجھنے میں کہ مورنگا پیشنٹس کو استعمال کرنی چاہیے اور ان کے ویڈن ڈو ویکس بہت سمٹمز ریکاور کر دے گی مورنگا یوز جنجر ادرک کے ساتھ مورنگا کا استعمال کیا جائے آپ تین سے چار اچھے پیسیز لیجئے ادرک اس کو پندرہ سے بیس منٹ پانی میں جوش دیجئے اس کو ٹھیک بوائل اپ کیجئے ہیٹ اپ کیجئے اور اس ادرک سے نکلنے والے جوز کو ادرک کو چھان لیجئے اور اس ادرک سے نکلنے والے جوز کے اندر آپ مورنگا ٹی استعمال کیجئے مورنگا ٹی بیک اس کے اندر ڈال جیجئے اس ہوت جنجر جوز کے اندر اور اگر آپ ڈائیپٹک نہیں ہے تو ون ٹی سپون آف ہنی بھی مکس کر سکتے کوشش کیجئے اورگینک خالص ہنی ہی ملے آپ کو اور اس ٹی کو دن میں کم دو مرتبہ پیجئے دو سے تین ہفتے ریگلرلی جنجر پلس مورنگا استعمال کرنے سے آپ اپنے آرثرائیٹس کے سیمٹم میں بہت کمی محسوس کریں گے اور اس کا وجہ یہ ہے کہ مورنگا کی طرح جنجر میں بھی انٹائی انفرمیٹری پرپرٹیز بہت اچھی ہیں اور ان کو ساتھ میں استعمال کرنے سے آرثرائیٹس آرثرائیٹس میں بہت زیادہ بہت بہت نظر آئے گی آپ کو مورنگا ہر مورنگا ہر پیشن کیلئے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے مورنگا مورنگا کو ایک سپر فود بلکل استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر مورنگا بہت انٹائی انفرمیٹری پرپرٹیز آپ کی آرٹریز کے اندر جو انفرمیشن ہے مورنگا اس کو کولیسٹرول ڈیپوزیت نہیں ہوگا آرٹریز مورنگا استعمال کرنے سے پلاس فر ہر ہارٹ بیٹ ہارٹ پمپنگ ہر ہارٹ پمپنگ ہمیں رکوائر ہوتا ہے مورنگا ہماریگا پیٹی گوڈ آماؤ 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 مورنگا کا آماؤ آماؤ مورنگا 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 ہارٹ فنکشن کو پروموٹ کرے گا پلس بہت سارے پیشنٹ کئی عرصہ ہائے بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے ٹاپ پی ڈسکس کیا مورنگا آپ بلڈ پریشر ریگولیٹ کرنے میں بلڈ پریشر بیلنس کرنے میں کم مددگار ہے مورنگا انتہائی بینیفیشل ہو سکتا ہے میں ہارٹ پیشنٹ کو کہوں گا کہ وہ مورنگا کو ازا سپر فوڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دونوں طریقوں سے وہ کی پی سو لیف پاوڈ فارم میں بھی اور ٹی فارم میں بھی ضروری نہیں کہ آپ اس کو کھانے سے پہلے ہی استعمال کریں آپ اس کو کھانا کھانے کے تیس منٹ بات بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کوشش کیجئے مورنگا کو دن میں دو مرتبہ استعمال کیجئے دوپہر کھانا کھانے اور رات کھانے کھانے سے تیس منٹ پہلے یا پھر کھانے کھانے کے تیس منٹ بات یہ بہت اچھی ریکممیڈیشن بنے گی for heart patients if they use مورنگا as a super food not as a medicine let's go to another question which is asked by you مورنگا liver diseases میں کتنا helpful ثابت ہو سکتا ہے well again we will talk about inflammatory processes and we will talk about anti inflammatory food liver کی مختلف بیماریوں کے اندر آپ کا liver inflammation کا شکار ہوتا ہے اس inflammation کو دور کرنے میں مورنگا انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے because it's a very good highly strong anti inflammatory food also مورنگا کی anti oxidant properties کی وجہ سے anti inflammatory properties کی مورنگا آپ کے خون کو صاف کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے اور ظاہری بات ہے liver ایک ایسا оргان ہے جگر جو ہمارے خون کو صاف کرتا ہے اور اگر ہمارے جگر تک toxic خون پہنچ رہا ہے اور آپ اس toxic خون کو through مورنگا صاف کر رہے ہیں تو جگر پہ لوٹ کم ہو جائے گا آپ کی جگر کو لیے بہت آسان ہو جائے گا آپ کے خون کو صاف کر نا تو وہاں سے بھی آپ جگر کو سپورٹ کر سکتے ہیں through مورنگا پلس مورنگا has ability to restore liver enzymes liver enzymes انتہائی important ہے liver کی functionality proper رکھنے کے لیے اور مورنگا میں ability ہے liver کے enzymes کو restore کرنے میں تو وہاں سے مورنگا آپ کو help out کر سکتا ہے and last but not least oxidative stress liver کئی اور functions کے ساتھ ہماری body میں ایک important function کرتا ہے کہ ہماری body سے oxidative stress کو کم کرتا ہے اب اگر آپ جگر کی بیماری میں مرتلاع ہے تو آپ جگر خود ہی oxidative stress کا شکار ہو جائے گا اور اگر آپ جگر خود oxidative stress کا شکار ہے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے خون سویل ایک اور question جو آپ کی طرف شکار پوچھا جاتا ہے مورنگا ایسا multivitamin product کیسے use کیا جائے اور کیا use کیا بھی جائے کے نہیں ایسا natural food supplement یا plant یا کوئی herb میرے knowledge میں نہیں ہے جو 92 سے زیادہ minerals vitamins رکھتی ہو جو 18 سے amino acids proteins رکھتی ہو اور 47 سے زیادہ anti oxydans رکھتی ہو ایسے plant ایسی ہر پوری دنیا میں at least میرے knowledge میں نہیں ہے I would be very excited if somebody tells me there is another herb which has same amount of proteins minerals and vitamins to as a multivitamin food product moringa is excellent or I would say the best usage of moringa could be as a multivitamin product کسی بھی synthetic multivitamin product سے بہت بہت ہے کہ moringa کا استعمال کیجئے اور جو لوگ اس as a multivitamin product استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس کو اپنی meals کے ساتھ استعمال کیجئے ساکہ وہ multivitamin products آپ کے meal کا حصہ بن جائیں and moringa has accident amount of fiber تو وہ fiber usually ہم اسے خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو آپ moringa کو meals کے درمیان میں استعمال کیجئے آپ moringa کو اپنے shakes میں استعمال کر سکتے ہیں moringa کو juice کے اندر mix کر کر استعمال کر سکتے ہیں moringa کا leaf water اپنے salam کے اندر ڈال کر سکتے ہیں تک کسی طرح essential minerals vitamins آپ کی body میں برقرار آتے رہیں اور ان کے level down نہ ہو تو as a multivitamin product moringa is highly beneficial let's go to the last question which I have here moringa usage for children okay بہت سی خواتین بہت سے مرد حضرات بھی میرے سے moringa پانچ سال سے بڑی عمر کے بچوں کو moringa دیا جا سکتا ہے اور ان کے استعمال میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کی ڈائیٹ کا حصہ بنایا جائے آپ بچوں کے سیریل پوریش کے اندر moringa مکس کر سکتے ہیں پانچ سال کی بڑی عمر کا بچہ ہے اس کو moringa کیپسول کی اس طریقے سے بچوں کو دیا جا سکتا ہے جہاں ہم چھوٹے بچوں ہوں آج کل شام کی چائے پلا رہے ہیں دوسری ڈرنکس پلا رہے ہیں جوس پلا رہے ہیں کاربوڈیٹی ڈرنکس پلا رہے ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم moringa اچھی کونٹٹی میں آئیں بچے اچھے طریقے سے پھلیں پھولیں ان کی اچھی گروہ ہو ایک چیز جو خواتین کو بہت پریشان کرتی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم moringa leaf powder weight loss کے لئے استعمال کر رہی ہیں تو ہمارے بچے اگر اس کو استعمال کریں گے تو کیا ان جس کی تمام چیزیں نورمل ہیں moringa ان کو مزید normalize کرے گا نہ کہ ان کو بگاڑے گا moringa ایسا کوئی instant fat burner نہیں ہے کوئی synthetic drug نہیں ہے جسے جسے میں ڈالو fat burn کرنا شروع کر دیتا ہے no it's not like that so آپ بچوں کو دیں گے تو ان کی growth کے لیے نشان نوما کے لیے اچھا ثابت ہوگا نہ کہ ان کا وزن گھٹائے گا تو اس حوالے سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا بچہ پانچ سال کی عمر میں ہے تو اس کو صرف ایک ٹی سپون دیجئے ایک چھوٹا ٹی سپون اور اس کے سیریل پوریش کے اندر مکس کر سکتے ہیں جوس اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں اس کے شیک کے اندر مکس کر سکتے ہیں یا پھر اس کو مورنگر تی دیجئے اور اگر آپ کا بچہ آٹھ سال یا دس سال سے بڑی عمر کا ہے تو اس کو ٹو ٹی سپون جیلی دی جا سکتے ہیں اور ضرور دیجئے اور اسی طرح اس کی خوراک میں اس کو مکس کر دیجئے تھوڑا تھوڑا تاکہ اس کو منرلز وائٹیمنٹ ملتے رہیں کیونکہ آج کل کے دور میں کتنے بچے ایسے ہیں جو شوق سے سالات سبزیاں ان کا استعمال کر رہے ہیں بچے سنیکس تو بہت پسند کرتے ہیں لیکن بچوں کو یہ کہنا کہ تم سالات سبزیاں کھاؤ تاکہ تمہارے جسم منرلز وائٹیمنٹ آئیں بہت مشکل ہے تو مورنگا can be solution in this case آپ اس کو مختلف چیزوں میں مکس کر کے دے سکتے ہیں اور بچوں کو اتنے بہترین بہت سارے منرلز وائٹیمنٹ بہ آسانی ان کے جسم منتقل ہوتے جائیں ہوں کہ اگر آپ پیگنٹ ہے تو اپنے گائنیک ولوجس سے اپنے ڈائیٹیشن سے ضرور مشورہ کیجئے مورنگا کو ایزا نیچرل فوڈ سپلیمنٹ استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر فرس ٹرائیمیسٹر کے اندر میں خواتین کو بلکل منع کرتا ہوں فرس ٹرائیمیسٹر میں خواتین فرم آف ٹ استعمال کریں آپ اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتی ہیں اور جو آپ کی نوزیا وومیٹنگ کی فیلنگ آتی ہے اس میں مورنگا بہت بہترین کمی کرے گا پلس آپ کو منع وائٹیمین پروائیڈ کرے جن کی نہ ہماری ڈائیٹ میں تو اتنے اچھے فوڈ موجود ہی نہیں جو ہمیں اچھا منرل وائٹیم دی دودھ کی بات کریں کتنے لوگ ایسے کتنی خواتین ایسے خالص دودھ میسر ہے کیلشم سپلیمنٹ کی بات کریں تو وہاں بھی ایک چیز پہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو ہو جاتا ہوں کہ ہماری بہت صریحہ بات ان even ڈیور پرگنیسی کسی کلشم کاربونیٹ سے بنے کلشم سپلیمنٹ استعمال کر رہی ہوتی ہوں بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے سپلیمنٹ کو بہت ایڈوٹائز بھی کیا جا رہا ہے ہم totally against these سپلیمنٹ which comes from کلشم کاربونیٹ جو چونے کے پتر سے ایک سپلیمنٹ ہوتے ہیں بجائے کسی سپلیمنٹ کو اپنے جسم میں ڈالنے کے جو بات جسم میں میدے میں ریت کا پہاڑ بنے آپ نیشرل سپلیمنٹ استعمال کریں نیشرل فوڈ سپلیمنٹ استعمال کریں جو آپ کو منیرلز وائٹیمنٹ کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کی وجہ سے مورنگا آپ کو خراب ثابت ہو اور اس کے بعد آپ آرام سے مورنگا کو استعمال کر سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کے چھوٹے مورنگا سیشن میں آپ کی بہت سی کنفیونس ریکارڈنگ مورنگا دور ہوئی ہوں گی مزید بھی جو مورنگا کے حوالے سے آپ پیج پر ان باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر سکتے ہیں تو میں ان کے جواب بھی آپ کو ضرور دوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ